لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے شرف کے زمن میں جو حدیث آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے یعنی کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس کی حوالے میں آپ کو آخر میں دیتا ہوں پہلے حدیث سناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہم ایک مکان میں تھے ایک قبے میں تھے جو عربی میں حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں ایک قبے میں تھے ایک مکان میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اہل جنت کا ایک تہائی یعنی ون تھرڈ حصہ تم میں سے ہو ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلنا نعم کیوں نہیں بے شک یہ تو بہت زیادہ تعداد ہے کہ آخری امت ہو اور جنت کی ایک تہائی یعنی ون تھرڈ تعداد ہم میں سے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا والذی نفس محمد بیدہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے مجھے امید ہے کہ تم تعداد میں اہل جنت میں سے نصف ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں تو صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے جنت میں تو صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے یعنی کہ مسلمانوں میں جو جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے آدھے مسلمان تو اس امت میں سے ہوں گے سبحانہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں کے بارے میں میں آپ کو پچھلے درس میں حدیث میں بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک نبی گزرا جس کے ساتھ چند آدمی تھے ایک نبی گزرا اس کے ساتھ دس آدمی تھے ایک نبی کے ساتھ پانچ تھے ایک نبی تو صرف تنہا کوئی امت میں سے ایمان نہیں لایا تو اس حساب سے ویسے تو صرف مسلمان ہی جائیں گے اور ان مسلمانوں میں کم از کم آدھے لوگ اس امت میں سے ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید برا فرمایا کہ جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے فرمایا آپ نے فرمایا وہ یوں کہ جنت میں تو مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا اور مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد ایسی ہوگی تم یوں ہوں گے جیسے کوئی کالے بیل کی جلد پر ایک سفید بال یعنی جیسا کالے بیل کی جلد پر ایک سفید بال ہوتا ہے ویسے ہی تمہاری تعداد مشرکوں کے معاملے میں ہوگی کہ اگر کسی بیل پر سارے ہی کالے بال ہوں تو اتنی تعداد میں مشرک ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور تم ایک سفید بال کی معنی اس کے باوجود اتنے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ حضور نے یہ بھی فرمایا یا سرخ بیل کی جلد پر ایک کالا بال یعنی پورا بیل سرخ ہے اس کی جلد پر ایک کالا بال ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال میں بھی دونوں مثالیں دی کہ کسی کا کہیں اس طرف ذہن نہ جائے کہ دیکھیں حضور نے سفید رنگ کو کالے پر مقدم کیا یہ آج کل ذہن میں جاتا ہے نا ریسزم کہ بھئی سفید کو کالے پر مقدم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کر کے دونوں باتوں کو ایک جگہ مشترک کر دیا کہ کہیں کوئی کالے لوگ کہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے اگر آدھی بات ہو جاتا ہے تشعر السودعی فی جلد الثور پر نہیں آپ نے اکتفاق کیا فرمایا مزید الاحمر یا کوئی لال پہل لے لو جس کے اندر ایک کالا بال ہو سبحان اللہ تو یہ متفقون علیہ روایت ہے اچھا تو اولاد آدم میں کسیر التعداد جہنم میں جائیں گے اس کی ایک وجہ پھر ہمارے پاس ایک اور حدیث میں آتی ہے کیونکہ یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہوں گے کہ اکثریت ان یاجوج ماجوج کی ہوگی جو جہنم میں جائیں گے پھر اس کو ایمان میں کتاب الایمان والنذور میں لے کر آتے ہیں پھر ایک باب قائم کرتے ہیں کیفہ کانت یمین النبی اس میں پھر یہ حدیث دو دفعہ پلٹا پلٹا کے لاتے ہیں پھر اس کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا کتاب الایمان میں پھر اس کو امام ترمزی نے سنن میں روایت کیا اس کے علاوہ اس کو کہا کہ یہ درجہ حسن اور درجہ صحیح کی روایت ہے یعنی کہ ایک طریق سے تو حسن ہے اور ایک طریق سے صحیح ہے ویسے تو امام بخاری اور امام مسلم نے جب اس حدیث کو روایت کر دیا تو درجہ صحیح کی جو حدیث ہیں اس میں سب سے عالی اور عرفہ درجہ پر حدیث آگئی تو اس کے علاوہ اس کو امام نسائی نے سنن القبرہ میں بھی روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث 3661 میں اور اس کو پھر امام البزار المسند البزار میں بھی روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 1850 تو اس طرح کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں داخل ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ